بسم اللہ الرحمن الرحیم اور دوران مباشرت بھرپور جنسی لفت اٹھانے کے لئے مرد اور عورت کا ایک دوسرے کے بارے میں جاننا ضروری ہے کہ جنسی لحاظ سے عورت کے چند حساس حصے ہوتے ہیں جن کو چھونے سے اس کے اندر شہوت بھرپور طریقے سے اُبر دی ہے تو پہلا حصہ کچھ اس طرح سے ہے کہ بفر یعنی جنسی لحاظ سے عورت کا حصہ حصہ جو کہ بہت زیادہ حساس ترین ہے کچھ عورتوں کی شرمگاہ بفر سے زیادہ حساس ہوتی ہے یہ عورت کی شرمگاہ میں جہاں اوپر والے حصے پر ہوت ملتے ہیں ان کے اندر موجود ہوتا ہے یہ مچھر کے دانے کے برابر ہوتا ہے اس کو چھونے سے عورت کی جنسی درجہ حرارت میں اضافہ ہوتا ہے کچھ عورتیں اس کو چھو کری اورگنزم حاصل کر لیتی ہیں مباشرت کے دوران مرد اسے چھو کر مباشرت کا بھرپور لفت اٹھاتا ہے اس کو چھونے سے اس کا جنسی درجہ حرارت بڑھ کر انتہا کو پہنچ جاتا ہے اس سے مرد اپنی پیوی کا دل جیت لیتا ہے عورت اسی مرد کو پسند کرتی ہے جو اسے جنسی لحاظ سے مطمئن کر سکتا ہے جب بفر کو پیار بھرے انداز سے مسلسل چھوتا رہے تو لذت آسمان کو چھو جاتی ہے تو بفر آ کر جاتا ہے تاہم جب عورت اورگنزم حاصل کر لیتی ہے تو بفر دیلا پڑ جاتا ہے ایک بفر کو نہیں چھونا چاہیے اس سے عورت کو تکلیف پہنچے گی کیونکہ بفر شرمگاہ کے اندر کی طرف ہوتا ہے اسے نفس کو مباشرت کے ترمیان مشتہل نہیں کیا جا سکتا عورتوں کی ٹانگیں کھول کر ہوتوں کو ہٹا کر بہا آسانی دیکھا جا سکتا ہے نمبر دو چیس پارٹ یہ عورت کا حساس ترین حصہ ہوتا ہے اگر بفر کو انگلی سے مسلہ جائے تو شرمگاہ کے اوپر والے پارٹ میں چیس پارٹ مل جائے گا لیکن مختلف عورتوں میں چیس پارٹ کی جگہ مختلف ہوتی ہے اس کو آسانی سے تلاش کیا جا سکتا ہے اس طریقے سے عورت چیس پارٹ میں چیس پارٹ مل جائے گا اسی پوزیشن میں شرمگاہ میں داخل کریں دائیں یا بائیں جانے گھوما کر چیس پارٹ مل جائے گا اسی طرح مشتہل کر کے عورت اورگیزم حاصل کر لیتی ہے یہ چھوٹی لوپیہ کے دانے کے برابر ہوتا ہے اسے چھونے سے عورت جسی اروج حاصل کرتی ہے اس کا سائز دبنا ہو جاتا ہے ہر عورت کی سائز اور چیس پارٹ میں ڈیفرنس ہوتا ہے اس کو چھونے کے بعد عورت برداشت نہیں کر سکتی وہ ڈسچارج ہو جاتی ہے اور عورت بھرپور لفت حاصل کر لیتی ہے تو یہ دو حساس پارٹ ہے جن کے بارے میں آج میں نے آپ کے ساتھ دسکس کیا اور جنسی زندگی یا ازدواجی زندگی کو بھرپور طریقے سے گزارنے کے لیے عورت کے حساس حصوں کو مردوں کو جاننا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو اپ کے لئے انفرومیٹی رہی ہو اگلی ویڈیو تک کے لئے اپنی ہوسٹ ڈاکٹر آلی آہد کو اجازت دیجئے اللہ حافظ